ہلو مائی بیوری فول ویوورز اسلام علیکم نمستے سسرکال خوش آمدید آپ سبی کا چینل پر بہت بہت سواگت کرتی ہوں کافی دنوں بعد میں آج آپ کے ساتھ اس طرح سے ویڈیو میں بات کر رہی ہوں آپ سب سے میں معافی چاہتی ہوں شما چاہتی ہوں سب سے پہلے تو کیونکہ میں کافی دنوں سے ویڈیوز نہیں کر رہی ہوں لیکن میرے پیارے ویوورز تینکیو سو ماجہ آپ باقی میں بہت خوبصورت ہیں آپ کی سول بہت خوبصورت ہے آپ کی آتما بہت خوبصورت ہے اور وہ آپ کی شبدوں سے پتا چلتا ہے کیونکہ سو مچ فور آل یور کنسرن میری لیے جو اتنا جینون کنسرن ہوتا ہے آپ لوگوں کا مجھے نا ایسے کومنٹ آتے ہیں کچھ کچھ مجھے ایک بہت پیارا کومنٹ آیا تھا ایک لڑکی کا کہ انہوں نے دکھا کہ زیدی آپ کم سے کم کمیونیٹی پوسٹ ہم ایسا شیئر کرتی رہو چھوٹا سا ویڈیو بنا دو آپ کہاں ہوں کیسے ہوں کچھ اپنا حال چال دو تو اچھا لگتا ہے کہ میں تو یہ چیز ہمیشہ سوچتی ہوں کہ میرے ویڈیوز کے ذریعے وہ مجھے سنتے ہیں اور ان کے کومنٹ کے ذریعے میں ان کو پڑھتی ہوں اور اچھا لگتا ہے جب وہ میری ویڈیوز کو کسی اور کسا شیئر کرتے ہیں تو وہ بھی میں جو بات کہنا چاہ رہی ہوں وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ نا ایک ہو جاتا ہے تعلق بن جاتا ہے تو یہ جو میری یورو فیملی ہے مجھے پکڑ ہوتا ہے کہ ایسے پیارے لوگ ہیں آپ تو بہت شکریہ آپ سب کا اس نے پیارے کومنٹس کرنے کے لیے میری اس نے فکر کرنے کے لیے جی میں بھارتی ہوں مجھے کچھ کچھ ایسے کومنٹ بھی ملے کبھی ایسا ہرانی ہوتی ہے کہ میں یا تو ایسا ہوا ہوتا ہے کہ وہ انہیں ایک ویڈیو دیکھا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے اسی کے اکارڈنگ وہ سوچ لیتے ہیں تو میں بھارت سے ہوں ایک بھارتی ہوں اور بھارت میں ہی ہوں کوئی اگر ایسے مجھے کومنٹ بھی ملا تھا کہ آپ کہاں سے ہو آپ کہاں پر رہتی ہو تو میں بھارت میں ہی رہتی ہوں تو بہت شکریہ آپ سب کے کومنٹ کا دیش اور دنیا میں تو اس وقت دوستوں بہت کچھ چل رہا ہے اور ہم نے اس پر کچھ بات بھی نہیں کی ہے اگر دنیا کی بات کروں تو رشیا یوکرین کے بات جنگ کے بات تو اب اور ادراہیل حماس جنگ جو ہے وہ اسی پر سب سے زیادہ چرچہ اسی پر ڈیویٹس یہ سب ہوتا رہتا ہے اور دنیا جو ہے ایسا لگتا ہے نا ایک جنگ کے مہانے پر بیٹھی ہے کیونکہ اس سب میں جو ایک معصوم ہوتا ہے جس کی کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے جس میں نہ کچھ جنگ سے لینا دینا ہوتا ہے نہ اس کو وہ چاہتا ہے کہ کبھی جنگ ہو اس کا نقصان ہو اس کے اس کے ماتا پتا کا یا ماتا پتا کو اگر دیکھیں تو بچوں کا بہت سارے بچے ہم دیکھ رہے ہیں ادراہیل حماس جنگ میں یتیم ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو کھو رہے ہیں جندگیہ تباہ ہو رہی ہیں تو دنیا میں تو یہ چل رہا ہے دیش اور دنیا کا بات کروں جس میں دیش اور دنیا دونوں ہی آجائیں ہمارا دیش بھی تو قطر میں جو ہمارے فارور نیوی آفیسرز ہیں ان کو جو سزا دی گئی ہے سزائے موت جون کو سنایا گیا وہاں پر تو یہ بھی ایک پورا جیو پولیٹکس ہے یہ بھی پورا آپ دیکھئے کس طرح سے یہ جیو پولیٹکس جو ہے جو پولیٹکس بھارت پر پریشر بنانے کے لیے یا بھارت کے لیے کس طرح سے یہ سب چیزیں کی جاتی ہیں تو بھارت اپنی بھرسک کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے جو فارور نیوی آفیسرزز ان کو بچایا جائے اور اس میں نہ کچھ کلاریٹی نہیں ہے جو بھی آ رہے ہیں ہمارے سامنے میڈیا ریپورٹس آ رہے ہیں کتر جو ہے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ ابھی اس کا سامنے آیا رہی ہے لیکن اسے سمجھ سے دیکھ رہی تھی ایک نیوز جو ہے وہ سامنے آئی ہے کتر ایکس اپس انڈیا اپیل اگینس جس سنٹنس ٹو فارمر نیوی آفیسرز یہ ریپورٹس آ رہی ہے کہ کتر کی کوٹ نے مہارت کی اپیل کو ایکسپٹ کر لیا ہے اور ابھی دیکھتے ہیں مہارت اپنی بھر سک کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے جو نیوی آفیسرز پورب نیوی آفیسرز ان کو بچایا جائے اور چونکہ اس پورے معاملے میں زیادہ جو ہے وہ آفیشلی کچھ اس طرح سے سامنے آیا نہیں ہے لیکن میں کوشش کروں گی اس پر ہم بات کریں ہمارے جو بشیشک یہ ہو اس پر بات کریں اور ہمارے سامنے رکھیں جو بات ہے دوسرا اسرائیل ہماس جنگ میں آپ دیکھئے ایک ٹیمپراری سی سپائر ایک ٹیمپراری یودھ بیرام کیا گیا ہے وہ ٹیمپراری ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو ہمیشہ کیلئے جنگ کو روک دیا گیا ہے تو دیکھتے ہیں اب اس میں جو بندھر بنائے گئے لوگ ہیں ان کو اور میں نے اس سے سمجھ دیتے کمیونیٹی پوز پر آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ پلیز ان کے لئے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں ہم اچھا ان کے لئے سوچ سکتے ہیں تو یہ ابھی تک تو پتہ نہیں یہ ویڈیو پبلش ہونے کے بعد شاید تب تک ہمارے جو لوگ مہا فتے ہوئے ہیں وہ نکل آئیں لیکن ابھی تک تو ایسی کوئی نیوز نہیں آئی کہ ان کو نکال دیا گیا ہو لیکن کوشش بھرسک کوشش کی جا رہی ہے لگتار پریاز کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو سرنگ سے نکال دیا جائے کیونکہ بہت نمبا وقت ہو گیا ہے سوچیں اپنی پریوار سے دور دنیا کا کچھ نہیں پتا اور ایک سرنگ میں آپ فزے ہوئے ہیں کتنا مشکل ہے وہاں پر اس طرح سے سروائب کر رہے ہیں لیکن میں کہوں گی کہ واقعی حمد کی بات ہے ابھی تک ہار بھی نہیں مانی ہوں انہوں نے یہ کتنی بڑی بات ہے ہمیں سیکھنا چاہیے ایسے ہمارے دیش کے مضبوط لوگوں سے ان کو کافی دن لگ گئے ہیں اور ابھی نہیں پتا کب تک وہ نکلیں گے یا میں تو دعا کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ جب یہ میرا ویڈیو پبلیش ہو تب تک وہ نکل آئے ہوں یا آپ مجھے کومنٹ میں دکھئے گا کیونکہ بھی دیکھ رہی تھی کہ ابھی بھی پریاف جاری ہے یا دیش میں بھی اپنے جو ایکسپرٹس ہمارے جو وششک کے ہیں وہ پوری اس میں کوشش کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت زیادہ اس پر بات ہو رہی ہے ایسا بہت کچھ ہے جو دیش اور دنیا میں ہے اور جو جیسے ابھی ہم نے اسرائیل حماس کی بات کی جنگ کی قطر میں جو یہ پولیٹکس کی گئی ہے بھارت پر یا تو پریشر بنانے کی یا بھارت میں ہمارے جو یہ لوگ سرنگ میں بھسے ہوئے ہیں اور ابھی تک وہ نہیں نکل پائے ہیں دیکھیں ہر ایک جان بہت بے شیمتی ہوتی ہے افسوس ہوتا ہے اگر کہیں پر بھی ایسے ہی جان چلی جاتی ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے اور یہ جو میں نے بات کی ہے یہاں آپ دیکھیں ایک ویکٹی کی بات نہیں ہے بلکہ یہاں تو بہت سارے لوگ کی بات ہے تو دنیا کبھی کبھی لگتا ہے جنگ کے مہانے پر ہے کبھی لگتا ہے صرف اور صرف مشکلات ہی دنیا میں ہیں کیوں اچھا کیوں نہیں ہو رہا ہے کیوں ہم جب صبح اٹھیں تو ہمیں کیوں کاش ایسا ہو جائے کہ اچھی نیوز ہی کوئی دن کی شروعات کرے کیونکہ یوں دیش اور دنیا میں دیکھیں آپ کتنا کچھ چل رہا ہے تو اگر ہم کہیں ہیں اور ہم ہمارے ہاتھ پیر سلامت ہیں ہماری آنکھیں سلامت ہیں ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں اور اگر ہم اپنے دیش میں بھی ہیں اور یہاں پر ہماری حقوق سلامت ہے ہم فرنمنٹل رائیس کی بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ہاں جو ہمارے آرگنائزیشنز ہیں جو انسٹیوشنز ہیں ہم لوگوں کو اس بات کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے تو جتنے ناشکرے لوگ ہوتے ہیں جو صرف شکایت کرنا جانتے ہیں جو صرف نقرات مکتہ پھیلانا جانتے ہیں میں سمیہ سمیہ پر یہ اپیل کرتی ہوں یہ گزارش کرتی ہوں ریکویسٹ کرتی ہوں میرے جیسے بہت سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں دنیا میں بہت نیگٹیوٹی ہے بہت نفرتیں ہیں بہت دکھ ہیں بہت تکلیفیں ہیں بہت پریشانیاں ہیں تو اس میں اپنا ایک چھوٹا سا یوگدان پس اتنا کر دیجئے کہ اپنی طرف سے کسی کو اگر آپ کسی کا بہتر نہیں کر سکتے تو کسی کا برا بھی مسوچی ہے کسی کو مسکراہت نہیں دے سکتے تو کسی کو آنسو بھی مت دیجئے یا اگر کسی کو آپ کسی کا کچھ نہیں کر سکتے بھلا تو کم سے کم آپ اپنے بھی اتنا بھلا کر لیجئے کہ خود میں ایک چینج ایک پریورتن اتنا کہ کسی کا برا نہ ہو آپ کے ذریعے تو بس وہی ایک میسیج رہتا ہے اور میں کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ ایسے جڑی رہوں لیکن ہاں میں ایک بات ضرور کہوں گی میں نے ایک ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ہماری کانورسیشن ہوئی ہمارا بات چیت ہوئی ان کے ساتھ اور ان کا انٹریبیو میں وہ ویڈیو جو پاڈکاس ویڈیو ہے وہ میں آپ کے ساتھ جلد شیئر کروں گی میں بس ریکویسٹ یہ کروں گی کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے گا جو انہوں نے اپنی بات رکھی ہے جو انہوں نے خود فیز کیا ہے وہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بس آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اپنے پیارے کومنٹ کیجئے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا ان کو اپریشیٹ کیجئے ان کو پروساند دیجئے جو زمینی اس طرح پر کام کر رہے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ بدلاؤ ہو سکے اس معاشرے میں اس دنیا میں کچھ بدلاؤ ہو سکے جو ایک سب سے بڑا ریلیجن ہے نا انسانیت اس کو بچا سکیں باقی تو دنیا بٹ رہی ہے لڑ رہی ہے مر رہی ہے بتا نہیں کیا کیا ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات کہ اپنے آپ کو دش پرچار میں آنے سے بھی بچانا ہوگا یہ بھی آج کے سمیں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آج کے وقت میں اپنے آپ کو دش پرچار میں خاص کر کے جو ہم دیکھتے ہیں پڑوسے ملک میں انہیں ایک لہر آ گئی ہے اور میں کمیونٹی پر اس کے ذریعے سمیں سمیں پر شیئر بھی کرتی ہوں سامنے بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں اور آپ کے ساتھ بھی ساجہ کرتی ہوں اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ بہت ساری چیزیں ساجہ کرتے ہیں تو ہم اس طرح کے دش پرچار اس طرح کے پروپگنڈا گیم سے بھی خود کو بچا کے رکھیں یہ بھی اب ہمارے خود کی ہی سمجھ داری بن گئی ہے اپنے آپ کو بچانا تو بہت شکریہ آپ سب میرے لیے جو بھی آپ کی چنتہ ہوتی ہے شکر ہوتی ہے سب کے لیے آپ کا بہت شکریہ اور میں جلد ہی وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ بس اسے شیئر کر دیجئے گا اور ہم پڑوسیوں سے پڑوسی یوٹیوبر سے بھی ہم کہیں گے پڑوسی ملک کے یوٹیوبر سے کہ پلیز اس ویڈیو کو دیکھئے گا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ جو کر رہے ہیں نا پلیز مت کیجئے صرف اس لیے کہ آپ بھارت سے بہت بڑے اس طرح پر ایک مضبوط انفلوینس قائم کر لیں اس لیے اور زیادہ سے زیادہ ڈالرز کا جو کھیل ہے جو ہمارے دیج سے ہی ہمارے جو جنہوں نے اپنا ایکسپیڈینس اپنا تجربہ ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ساتھ انہوں نے اپنا انیلیسز شیئر کیا ہے اس کے بھی ذریعے اب ہمیں سمجھ جانا چاہئے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا اور ان کو کت کو بھرکنا ہوگا کیونکہ بہت دیکھ رہی ہوں ایک کتہ بلی باری لڑائی چھڑ گئی ہے آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں تو خیر اپنا بہت خیال رکھیں اپنے پیارے ملکہ خیال رکھیں پھر بھی روں گی اور میں اس ویڈیو کو شیئر کروں گی اور آپ ضرور بتائیے گا ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور کوشش کریں کہ ویڈیو کرتی رہوں کھنٹنیو ویڈیو نہیں کر پاتی ہوں لیکن کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ سے جڑی رہوں ہمیشہ تو بہت شکریہ دوستو اپنا اور اپنے پیارے ملکہ خیال رکھیں بہت بہت شکریہ جائے ہی